بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغہ سور نمبر سبق ہے اور خبر جو ہے ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسناد خبری ہے اور ایک ہے چسناد انشائی ایک انشائی ہے ایک خبر ہے ایک کیا ہے خبر اور ایک ہے انشاء اب یہ جو تقسیم کر رہے ہیں کسی کر رہے ہیں خبر نہیں کر رہے ہیں کہ خبر جو ہے امہ ایکونہ ایکونہ میں ہوا زمین ہے یہ راج ہے کہ کدھر الخبر کی طرح اور یہ فعل ناقص ہے اور فعل ناقص اسم مرفوح اور خبر منصوب ہوتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے جملتن فعلیتن او اسمیتن اس لیے کہ یہ خبر بن رہے اس کے لئے یہ فعلیتن جملتن فعلیتن او جملتن اس کا عورت کس پر ہے فعلیتن پر ہے او جملتن اسمیتن کیا کیا ہوں جملہ اسمیتن تو خبر کی دو قسمیں اے پر بیان ہوئی ہیں کہ خبر جو ہے جملہ خبریہ دو قسم پر ہے نمبر ایک ہے فعلیہ اور ایک ہے اسمیہ دو قسم پر ہے خبریہ فعلیہ اور اسمیہ ابھی فعلیہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم نحوہ میں پہنچ چکے ہیں دو قسمیں ایک فعلیہ ہے اور ایک اسمیہ ہے اسمیہ جس کی شروع میں اسم ہو مثلا زائدن خائم تفصیل سے ہم نحوہ میں پڑ چکے ہیں دو قسمیں ایک فعلیہ ہے اور ایک اسمیہ ہے تو اس سبب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خبر جو ہے یا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے ابھی ہم اس سے بات کریں گے کہ جملہ اسمیہ کو کس چیز کے لئے وضع کیا گیا ہے اور جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ کس چیز کے لئے اور جملہ فعلیہ کس چیز کے لئے یعنی کون سا فائدہ ہے اس کے لئے کون سے فائدہ کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے تو فال اولا اس سبب میں ہم جملہ فعلیہ سے بات کریں کہ جملہ فعلیہ کن کن سے فائدہ دیا رہا ہے کسی سفائلی کے لئے اس کو موضوع کیا گیا ہے تو فال اولا فال اولا اولا کیا ہے میں سے پہلے پہلے کیا ہے نمبر ایک اور نمبر دو تو پہلے اولا کم سا ہے جمعہ تم فائلیتا اولا سمرات کیا ہے فائلیتا جمعہ فائلیتا جمعہ فائلیتا جمعہ فائلیتا موضوعتا اس کو وضع کیا گیا ہے اس کے وضع کسی اس کے لئے لِعِفَادَ قِلْ حُدُوثِ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ مَعَلْ مَعَلِخِ اختصارِ اختصار کے ساتھ معال اختصارِ ساکر ہے لیکن اس کو ہم زیادہ دیں گے اس لئے کہ حمدہ جو ہے اس لئے ہے اب یہاں پر اس بات کو آپ سمجھے کہ مثلا قسم زرادہ ضرادہ ضرادہ زیدہ ضید نے مارا ابھی مارنا جو ہے یہ حدوث ہے کیا ہے حدوث مارا حدوث ہے اور زید نے مارا اسی وقت چلتا ہے کہ یہ کب مارا گزرے ہو زمانے میں زمانے میں تو اس کو وضع کیا گیا ہے فعل کو اور یزرے ہو جو ہے زید مارتا ہے یا مارتا ہے یا مارے گا کس زمانے میں یعنی آنے مارے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں زید مارتا ہے یا مارے گا اب یا پس پیزرے وہ فعل ہیں یا پر ضربہ فعل ہیں ابھی جس کی شروع میں بھی فعل ہے جملہ فعلیہ ہے اور اس کی شروع میں بھی فعل ہے جملہ فعلیہ ہے یہ دونوں جملہ فعلیہ ہے یہ دلال کرتا ہے حدوث ایک کام کا ہونا حجوز کے معنی کسی کام کا ہونا ایک خاص زمانے میں مخصوص زمانے میں اس میں مخصوص زمانے کیا ہے ماضی اور اس میں مخصوص زمانے کیا ہے مستقبل یا حال فعل کو وضع کیا گیا ہے جملہ فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے لی افادت الحجوز سے کہ یہ کام کرنے کو بہن کردائے ہے کہ کام ہوا ہے کس چیز میں فی زمن مخصوص یا مستقبل یا حال یا مزارے میں اب یہ معال اختصار کا لفظ کیوں لگا ہے معال اختصار کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ دلال کرے اس کی ساتھ کوئی اور لفظ کوئی قرینہ وغیرہ نہ لگے مثلا ہم کہتے ہیں کہ زیدن زیدن زاربن بالامسی یا زیدن زاربن علیون تو ابھی علیون یہ بھی حدوث زارب کس پر دلال کرتا ہے جو حدوث ہے اس میں حدوث ہے کام کرنا ہے مارنا ہے اس کا اور فی زمن مخصوص یا آج کا دن یہ بھی ضمن مخصوص ہے لیکن معال اختصار نہیں ہے معال اختصار نہیں ہے بلکہ قرینہ اس پر کیا ہے الیوم ہے اس پر قرینہ موجود ہیں الیوم قرینہ موجود ہے اور معال اختصار نہیں ہے اور یہ پر یہ دلال کرتا یا پر کوئی قرینہ نہیں ہے اس پیل کے علاوہ اس پیل کی سیگھے کے علاوہ کوئی اور قرینہ نہیں ہے تو اس وجہ سے افادہ الحدوثрахی hurغیرہ مخصوصی معال اختصار کی اس میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بغیر کسی قرینے کے جملہ فعلیہ خدوص فی الزمن مخصوص پر دلالت کرے تو اس کے لئے جملہ فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے ابھی اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ یہ تو فعل کو وضع کیا ہے چاہے فعل مزارع ہو یا فعل ماضی ہو اس کو وضع کیا گیا ہے لیفادت الحدوص فی الزمن مخصوص ہے اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے تو آیا پر وقد وقد تفیدو وقد تفیدو الجمت الفعلیہ یہ میں نے جمعہ فعلیہ اس لئے لکھ دیا کہ آیا پر اس میں تفیدو میں یہ ضمیر ہے اس لئے کہ تفیدو جو ہے یہ واحد مؤنس غائب کا سیغہ ہے اور اس میں یہ ضمیر راجعہ کس کے طرف جملہ فعلیہ کی طرف کہ کبھی کبھی یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ فائدہ دے رہا ہے یہاں افادہ ہے یہاں توفیدو ہے افادہ یہاں مصدر ہے اور یہاں پر توفیدو فعل آیا ہے لیکن یہاں پر آپ نے نقویں پڑ چکے ہیں کہ قد جو ہے یہ یہ تقلیل کے لئے آ رہا ہے تقلیل کیلئے قد جب مزارع پر داخل ہو تو یہ تقلیل کیلئے ہے تقلیل کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی تو وقد توفیدو کبھی فائدہ دیتے ہیں کبھی کبھی فائدہ دیتے ہیں الاستمرار التجددیہ استمرار تجددیہ اس کو کہتے ہیں کہ فعل کا بار بار ہونا فعل کا بار بار ہونا استمرار ہے یعنی وہ کام جاری ہے اور تجددہ دیتے ہیں کہ ایک کام فتم ہوتا ہے دوبارہ ہوتا ہے پھر دوبارہ ہوتا ہے پھر تسری بار ہوتا ہے پھر چوتی بار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استمرار التجددی یہ کبھی کبھی فائدہ یہ دے رہے ہیں لیکن اس کے لئے بھی دو شرط ہے جملہ فعلیہ ہو اور وہاں استمرار تجددی کا فائدہ دے رہے ہیں اس کے لئے دو شرط بیان ہے اس عبارت میں ایک یہ ہے کہ بلقرائنی بلقرائنی یہ قرینہ کی ضرورت ہیں قرینہ سے پتہ چلے گا کہ یہ استمرار تجددی پر کا فائدہ دے رہے ہیں ایک قرینہ اور دوسرا فعل مزارہ ہو کیا ہو فعل مزارہ ہو بلقرائنی ازا کان الفعلو کان فعل ناقص ہے اور الفعلو اس کے لئے اسم ہے اور مزارع یہ خبر ہے اس کے لئے کانا کے لئے فعل ناقص کے لئے مزارعن لیکن یہ فائدہ کبھی کبھی جو فائدہ دے رہے ہیں اس کے مرائے تجددی کا یہ فعل ماضی میں نہیں ہوتا یہ فائدہ فعل ماضی میں نہیں جو فائدہ ہو اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی موجود ہو کیا موجود ہو قرینہ بھی موجود ہو اس کے لئے یہ شعر جو ہے استشحار کی طور پہ پیش کیا ہے اس شعر میں فائدہ مزارے ہے ڈلالت جو ہے وہ وہ دلالت کرتا ہے استمرار تجددی پر قرینہ کے ساتھ یعنی استمرار تجددی پر فائدہ مزارے ہے اور استمرار تجددی پر دلات کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے قرینہ موجود ہے اس کے ساتھ قرینہ موجود ہے پہلے شعر کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قول تعریف جو ہے ایک شاعر ہے اور یہاں پر عوکاز جو ہے عوکاز یہ نقلہ اور طائف کی درمیان ایک عربوں کا بہت بڑا محلہ لگتا تھا یہاں پر شعراء خطبہ اور بہت معززین حضرات وہ جمع ہوتے تھے تو آہ اشعار پڑھے جاتے اور تقاریر ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ مفاقر بیان ہوتے فیسلے جو ہے لڑائیوں کے او ہوتے اس میں تو یہ بندہ جو ہے اس شعر کے دو آہ بیان ہوئے ہیں آہ پس منظر ایک یہ کہ یہ آدمی کہہ رہا طریف کی جب بھی کوئی قبیل آتا ہے تو لوگ میرے پاس یہ آتے ہیں کہ مجھے پہچان لیں کہ میں اتنا معزز آدمی ہوں مجھے پہچان لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عوکاز کا جو میلہ ہے وہاں پر بڑے بڑے جو عرب کے جو بہادر لوگ ہوا کرتے تھے وہ نقاب ڈالتے تھے یعنی اپنے چہرے کو نقاب سے ڈک دیتے تھے تو یہ جو طریف ہے یہ نقاب نہیں ڈالتا تھا صرف اپنے بہادری کی وجہ ہے اپنے غرور کی وجہ سے تو اس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور اس آدمی کا بیٹا جو ہے وہ آہ ان کے پاس آیا تھا بار بار جب بھی آتا تو ان کو دیکھتا پور سے ایک مردہ اس نے اسے کہا کہ مالکہ تنظر علیہ تو مجھے بار بار کیوں دیکھتا ہے تو اس نے کہا اتوسمو کا لے آعرفہ کا میں آپ کو بار بار اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ میں ایک کو پہچان دوں کی جب بھی مجھے کوئی موقع ملے ہمیں اپنے باپ کا جو اپنے میرے والد کو قتل کیے میرے باپ کو قتل کیے میں اس کا بدلہ افسی لے سکوں لیکن اشہر حرم میں لوگ ایک دوسرے کی بدلہ نہیں لیتے تھے تو اس نے کہا کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں آپ کو قتل کر دوں تو اس نے یہ شعر پڑھا کہ قول الطریف اوکلما وردت عکاز قبیلت باعثو علیہ عریفہم یتوسمو اب یہاں پر یہ کلما وردت عکاز قبیلت باعثو علیہ عریفہم یتوسمو محل استشارت کیا ہے یہاں پر یہ فعل مزارے ہیں کیا ہے فعل مزارے ہیں اور یہ فعل مزارے دے رہے فائدہ کس کا استمرار تجددی کا استمرار تجددی کا فائدہ دے رہے لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کبھی بھی فعل مزارے جو ہے استمرار تجددی کا فائدہ دے رہے لیکن کسی قرین یہاں پر کیا ہے قرین یہاں پر کلما ہے کلما وردت عکاز قبیلت کی جب بھی عکاز میلے میں قبیلے آتے تھے جب بھی آتے تھے کوئی قبیلہ آتا تھا تو وہو لوگ میرے پاس بیٹھتے تھے تاکہ مجھے پہچان لے ابھی کلما وردت عکاز اس میلے کا نام ہے میلے کا اور قبیلہ یعنی کہ جب بھی عکاز کے میلے میں کوئی قبیلہ آتا تھا یا جو بھی قبیلے آتے تھے یا سردار یا توسموں توسم کا معنی ہے کہ کسی کو سراست سے پہچان لینا یا صورت دے کر حقیقت پر واقف ہونا یا کسی کو نشانیوں سے سمجھنا کہ میں کس طرح اس کو پہچانوں گا اس میں کون کون سے یعنی چہرہ کس طرح ہے اور اس کی نا کس طرح ہے یہ یعنی شرک دے کر اس میں پہچان لو تو اس کو کہتا ہے یتوسمو تو اس میں یتوسمو ہمارا کیا ہے وقد تفید ہو استمرار تجددی یہ کبھی کبھی استمرار تجددی کے فائدہ دے رہا ہے بالقرائی نے قرینہ کیا ہے کہ جب بھی قبیلہ آتے تھے یعنی اس کا آنا قبیلوں کا آنا بار بار آ رہا تھا قبیلہ بار بار آ رہا تھے تو یتوسمو بھی بار بار آ رہا تھا تو اس میں استمرار تجددی ہے اس قرینہ کی وجہ سے اور یہ کیا ہے یہ صرف اذا کان الفعل و مزارے ان کے فعل کیا ہو مزارے ہو ابھی اوکل ما وردت کل ما شرط ہیں وردت فعل ہیں اوکاس مفعول فیئے حبیلت فاعل ہیں فعل فاعل اور مفعول مل کر یہ شرط ہیں اور باعسو فعل ہیں ایلیہ فعل جارم جرور ہیں عاری فهم مفعول بھی ہیں مفعول بھی اور اس میں یہ ذلحال ہیں اور یا تمسم و فعل فاعل جملہ فعلیہ حال ہے اس کی ذلحال سے حال ذلحال مل کر یہ فعل ہے مفعول ہے باعسو کے الباعسو فعل اپنے فعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ جزا ہے اس شرط کی بھی اور شرط جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہے لیکن اس میں کل ماہ ہے تو کل ماہ مطالق ہے کس کے اس کے باعسو کے اب یہاں پر یہ ہے آج کا ہمارا سبب کی خبر جو ہے یا تو اس کو ہم بیان کرنے کی یا تو جملہ فعلیہ کا استعمال کرتا ہے یا جملہ اسمیہ کا استعمال کرتا ہے جملہ فعلیہ کا استعمال جب ہم کریں گے تو جملہ فعلیہ کسی اس کے لئے وضع کیا گیا ہے جملہ فعلیہ وضع کیا گیا ہے حدوس ہی زمان مقصوص ان کے لئے اگر آپ سے کوئی کہہ کیا فائدہ دے رہے تو حدوث کی زمان مخصوص ہے بدون القرینہ شاید اس میں قرینہ ہو یا نہ ہو قرینہ کی ضرورت نئی بغیر قرینہ کی صرف فعل کی جو حیعت ہے وہ حدوث في زمان مخصوص پر غلال کرتا ہے اس کیلئے وضع ہے اور یہ فائدہ دے رہے ہیں اور دوسرا فائدہ ہے لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں کی کہ قرینہ ہو دوسرا ہی کہ وہ پہلے مزارے و ماضی اس میں رائے تجربو جی کا فائدہ نہیں جا رہے اور اس کے ساتھ بھی قد لگا ہوا ہے اور یہاں پر شیر میں محل استشحاد جو ہے وہ یا توسم ہو ہے اور کل ما ورن اوکاز قبیلت جب بھی قبیلی آتے تھے تو وہ مجھے پہچانلی کے لئے لوگ بیجا کر دیتے ہیں تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق آگلے سبق کے لئے اجات چاہتے ہیں اللہ حافظ